بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین صفحان دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کروں گی ڈاکٹر عمر عادل جو کہ انٹرٹین و انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور اداکار اداکاراؤں کی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ راز ان کے سینے میں دفن ہے جو کوئی اور نہیں جانتا ڈاکٹر عمر عادل نے گزشتہ دنوں اداکارہ شبنم ان کے حوالے سے اتنا بڑا اور اتنا حولناک انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا پر لوگ انہیں ٹرول کرنا شروع ہو گئے اداکارہ شبنم کی زندگی کے بارے میں ایسے خوفناک رازوں سے انہوں نے پردہ ہٹایا کہ سب ہی چونک گئے آخر ایسی کونسی کہانی ڈاکٹر عمر عادل نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی کہ لوگ انہیں خوب برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں وہی پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ سب کچھ سچی ہوگا دوسری کہانی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنت مرزا کے حوالے سے جو ایک بڑی ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں اور سید نور صاحب نے ان کے اوپر ایک بڑا ہی الزام لگا دیا کیا یہ الزام ہے یا سچائی یہ بھی جانئے گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ڈاکٹر عمر عادل اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم کے زیر اثر ہیں لوگ انہیں بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں برا بھلا بول رہے ہیں انڈسٹری سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں بڑے بڑے سٹارز کے گھر آنا جانا ان سے میل ملاب اور ان سے تعلقات ہیں بہت سے شوز کرتے رہے ہیں اور ایک دو یوٹیوب کے پلاتفارمز ہیں جس پر بہت زیادہ اپیرنٹس ہیں کی اور وہاں پر بہت انسائٹ سٹوریز لے کر آتے ہیں ایسی کہانیاں جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی ایسے میں ڈاکٹر عمر عادل نے گزشتہ دنوں میڈم شبنم جو کہ پاکستان کا ایک بڑا نام تھا فلم سٹار میڈم شبنم جو پاکستان چھوڑ کر دھاکا نائنٹین نائنٹیز میں آباد ہو گئی تھی آخر ایسا کیا ہوا تھا شبنم صاحبہ کے ساتھ وہ تو تاریخ کا ایسا حصہ ہے ایک ایسی ڈراؤنی کہانی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ان کو بھی بتا دیتے ہیں لیکن اس کہانی کے پیچھے چھپی ایک اور کہانی جب ڈاکٹر عمر عادل نے بیان کی اور یہ کہانی لوگوں کو بہت بری لگی اس وجہ سے بھی کہ سب کا یہ خیال ہے کہ اداکارہ شبنم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے مقابلے میں یہ کہانی ان کی ایسے بیان کرنا جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے شبنم جو کہ ایک پاکستانی فلم سٹار ایک ایسی ایکٹریس جن کو پاکستان میں بہت دیکھا گیا بہت انہوں نے شہرت حاصل کی اور خاص طور پر ان کی ندیم صاحب کے ساتھ جو جوڑی تھی اسے بہت بسند کیا جاتا رہا وحید مراد صاحب کے ساتھ ایک ٹائم میں وہ پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی جاتی ہیں کبھی کبھی پاکستان بھی آتی ہیں اور انہیں بہت سے ایوارڈز بھی یہاں پر دیئے گئے لیکن اپنے کہہ رہے کہ پیک پر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ شبنم پاکستان چھوڑ کر چلی گئے وہ ہوریبل انسیڈنٹ وہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس واقعے کے پیچھے ایک اور بڑی خوفناک حقیقت جو ڈاکٹر عمر آدل نے بیان کی اسے لوگ سرسر جھوٹ کیوں قرار دے رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر عمر آدل کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے کہ وہ ایکٹرسز اور ایکٹرس کی زندگیوں کی اصل کہانی سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں جانتا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں جھرنا یعنی کہ شبنم ان کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا نائنٹین نائنٹیز میں کہ ان کو بنگلہ دیش جانا پڑ گیا یہ واقعہ ان کے ساتھ تو پیش آتا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں لیکن اس واقعے کے اثرات کے باعث آخر کار انیس سو نوے میں وہ پاکستان چھوڑ کر ملک سے چلی جاتی ہیں نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں کہا یہ گیا کہ گل برگ میں ان کے گھر میں پانچ افراد جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں یہ افراد ان کے پاس ویپنز بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کے گھر میں صرف روبری نہیں کرتے یعنی کہ چوری نہیں کرتے ان کے گھر سے اس زمانے میں ایک لاکھ بہت اماؤنٹ ہوتی تھی ایک لاکھ جولری اور بہت سے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ شبنم کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کا جو اکلوتا بیٹا ہے رونی خوش اس کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے یہ سات لوگ تھے جن کے اوپر پھر کیس کیا جاتا ہے جن میں محمد فاروق بندیال رسیم یاکو بٹ جمیل احمد تاہر تنویر جمشید اکبر ساہی آگا اکیل احمد اور محمد مظفر شامل تھے اچھا اب یہ تمام لوگ جو ہے ان کے اوپر الزام جو لگتا ہے انہا صرف یہ کہ روبری کا ہوتا ہے بلکہ زیادتی کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انفلوینشل فیملیز سے تھے اس کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انفلوینس کو استعمال کیا جس کے باعث صرف پانچ لوگوں کو روبری کی اوپر جو ہے سزا ملتی ہے پہلے انہیں سزائے موت اناؤنس کی جاتی ہے جس کے بعد ان کو عمر قید سزا کہہ دی جاتی ہے آگا اکیل احمد جو ہے انہیں دس سال کی عید سنائی جاتی ہے اور محمد مظفر جو ہے انہیں 1979 اکٹوبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے جنرل زیال حق صاحب کے دور میں ان کے کہنے پر ان کی سزاؤں کو کم کیا جاتا ہے جس پر شب نم اور ان کی فیملی جو ہے انہیں بہت پریشرائز بھی کیا جاتا ہے کہ انہیں ماف کر دے لیکن اس تمام ترواقے سے بہت دل برداشتہ ہو کر پہلے وہ لندن اور اس کے بعد وہ دھاکہ جانے کا سوچتی ہیں اور پھر دھاکہ میں جا کر انیس سو نوے میں آباد ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو فاروق بندیال ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی بھی جوائن کر لی تھی لیکن جب ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر خبر گردش کی تو پھر پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ کہ ان کو نکال باہر کیا بلکہ اس پر معذرت بھی کی کہ اس طرح کے ریکارڈ والے شخص کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اب یہ تو کہانی ہم نے آپ کو سنا دی کہ دراصل اس وقت ہوا کیا تھا اب ذرا آ جاتے ہیں اس طرف جہاں پر ڈاکٹر عمر آدل جو ہیں وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں ڈاکٹر عمر آدل نے ایک اوری کہانی سنا دی لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے وہ میں آپ کو آخر میں اٹھاؤں گی ڈاکٹر عمر آدل بتاتے ہیں کہ دراصل اکارہ شبنم اپنے گھر میں ایک گیمبلنگ بار چلاتی تھی اور تب ہی یہ واقعہ ان کے گھر میں پیش آیا اب انہوں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا جیسا بھو گے پیسہ کٹو گے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر کچھ ایکٹرسز اپنے گھروں میں جوے کا اڈا چلاتی تھی یعنی کہ گیمبلنگ ان کے گھر پارٹیز ہوتی تھی جس میں شبنم اور رابن گوش کا گھر گلبرگ میں بہت ہی مشہور تھا اور وہ ایک طرح سے مرکز تھا اس طرح کی گیمبلنگ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھے لڑکے اس وقت وہاں پر گیم کھیل رہے تھے وہ مسلسل پیسے ہار رہے تھے جوے میں اور اس وجہ سے یہ لڑکے جو ہیں ان کی وہاں پر اس کپل کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ لڑکے اس قدر غصے میں آتے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں یعنی کہ فلم سٹار شبنم سے اور وہ میڈم شبنم کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہا گیا کہ میڈم کے ساتھ ذاتی کی گئی تو یہ بھی بات غلط ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت غصے میں تھے لڑکے لیکن وہ اس قدر غصے میں نہیں تھے کہ وہ یہ حرکت کر جاتے البتہ انہوں نے ان کو شاید مارا پیٹا ہے ان کے شہر روبن گھوش کے سامنے اور ان کے بیٹے کے سامنے غالبین ان کے بیٹے کے سامنے جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلے ڈیت سینٹن سنائی گی پھر اس کے بعد ان کو عمر قید کی سزا سنائی گی لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قصور فار جو ہے وہ میڈم شبنم بھی تھی اس پر لوگوں نے انہیں بہت آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا شبنم کو پیسے کی ضرورت تھی جبکہ وہ ہر فلم کی ضرورت تھی پھر وہاں پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس قدر irresponsible قسم کا analysis کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اور ساتھی ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ آپ جیسے شخص جو ہے اس طرح کا الزام لگائیں گے شبنم کے اوپر وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی تو بات ہے کہ اس قدر امیر لڑکے تھے تو ان کو میڈم شبنم کے گھر میں گھس کر چوری کرنے کی کیوں ضرورت تھی کیونکہ یہ میڈیا تو مانتی ہے کہ وہ influential فیملی کے لوگ تھے تو پھر ایسے میں influential فیملی کے لوگوں کو اس طرح گھر میں گھس کر چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی کچھ تو ہوا ہوگا جس کی پرداداری ہے سوشل انفلوینسر جنت مرزا ناکام ہو گئی کیسے ناکام ہو گئی اور ان کی ناکامی کی وجہ سید نور نے کیا شیئر کی جہا سوشل انفلوینسر جنت مرزا نے ایک فلم میں کام کیا اور یہ فلم سید نور نے اس کو بنایا پروڈکشن ان کی تھی سید نور صاحب اپنی فلموں کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہیں بہت بیک ٹو بیک ہٹ فلمز انہوں نے دی نائنٹیز میں خاص طور پر شادی انہوں نے کی رکسانہ نور صاحبہ کے ساتھ سب سے پہلے اور اس کے بعد ان کی دوسری شادی جو انہوں نے بڑا عرصہ چھپائے رکھی سائمہ صاحبہ کے ساتھ اس کے بعد اس شادی کو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ان کی وائف کی پھر ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہنسی خوشی یہ جوڑا جو ہے یہ دکھائی دیتا ہے بہت سے فلمز و ڈراماز میں سید نور نے اپنی بیگم سائمہ کو ہی لیا اور سید نور صاحب نے ایک فلم ڈریک کی تیرے باجرے دی رکھی اور تیرے باجرے دی رکھی میں ایک بہت پھر انہوں نے اپنی بیگم سائمہ نور کو تو لیا ہی لیکن ساتھ میں انہوں نے لیا جناب جنت مرزا کو ویل یہ فلم جو ہے یہ بری طرح سے فلوپ ہوئی اور جنت مرزا کی کوئی جگہ اس فلم میں نہ بن پائی سائمہ صاحبہ کو تو جگہ بنانے کی ضرورت تھی ہی نہیں البت اب سید نور صاحب نے بتایا کہ آخر جنت مرزا اتنا بڑا فلوپ کیوں ثابت ہوئی وہاں پر کچھ باتیں تو وہ چھپا گئے تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن جو باتیں انہوں نے بتائیں ذرا پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہتے ہیں جنت ایک پڑی لکھی لڑکی ہے ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اسے فلم سرہ بننے کا اتنا کوئی شوق بھی نہیں تھا وہ ایک ایسی ٹیک ٹاکر بن چکی تھی جس نے اپنا مقام حاصل کر لیا تھا اس وجہ سے اس کی فلم فلیل ہو گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میں ان کی فیملی کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز پر تھا اس لیے ہم نے اس کو کپڑے بھی اچھے پہنائے اور اسے کوئی بولٹ سینز بھی نہیں کرائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس لیے لیا تھا کہ اس کے فالورز ہماری فلم دیکھنے کے لیے آئیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمائیوں سعید نے بلکل درست کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ لوگ ٹک ٹاک پر فری میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو پھر ان کو پیسے دے کر ان کی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن دوسرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی فلم سید نور بناتے ہیں اور جس طرح کی ایکٹنگ کی ایک لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں وہ جنت مرزا جیسی ٹک ٹاکر نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کے اندر ایکٹنگ کے وہ جرسوں میں تو موجود ہی نہیں جس کو لے کر لوگ دیکھنے سکرین کی طرف آئے